بلہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ و محمد و محمد مومنین اکرام آج ہم ذکر کریں گے کہ جسم کے اوپر جو ٹیٹو بنائے جاتے ہیں وہ جائز ہیں یا نہیں ہیں اس کے بارے میں تفصیلی ڈسکس کریں گے کیونکہ کافی مومنین کے سوالات آتے ہیں کہ ٹیٹو کے بارے میں وضاحت فرمائیں وہ ٹیٹو بنوانا جائز ہے جو جلد کے اندر ہو ٹیٹو کی دو قسمیں ہیں ایک ٹیٹو جو جلد کے اندر کڑھائی کر کے سوئی کے ذریعے مشین کے ذریعے بنایا جاتا ہے جو پھر کسی چیز سے صاف نہیں ہوتا وہ جلد کے اندر بن جاتا ہے ایک وہ ٹیٹو ہے ایک وہ ٹیٹو ہے جسے سٹیکر وغیرہ سے یا پینٹنگ کر کے بنایا جاتا ہے یہ دو قسمیں ہیں وہ ٹیٹو جو جلد کے اندر بنایا جاتا ہے وہ بنوا سکتے ہیں جائز ہے اور وہ ٹیٹو جو جلد کے اوپر سٹیکر وغیرہ سے بنایا جاتا ہے اگر اس کے اوپر پانی ڈالا جائے اور وہ نیچے جلد تک نہ پہنچے تو اس کا بنوانا جائز نہیں ہے کیونکہ اس سے آپ کا وضو اور غسل نہیں ہوگا جو سٹکر وغیرہ سے جلد کے اوپر لگایا جاتا ہے اس میں یہی ہے کہ اگر اس کے نیچے پانی جلد تک پہنچ جاتا ہے یعنی وہ بھی اس طریقے سے لگایا گیا کہ وہ جلد کا حصہ بن جاتا ہے سٹکر یا پینٹنگ کے بعد تو جلد تک پہنچ سکتا ہے اور اس سے وضو اور غسل ہو سکتا ہے لیکن اکثر ٹیٹو جو سٹکر یا پینٹنگ کے ذریعے بنائے جاتے ہیں اس کے نیچے پانی جلد تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے تو اگر کوئی ٹیٹو بنوانے کے خواہش مند ہیں بھی تو وہ ایسا ٹیٹو بنوائیں جو جلد کے اندر ہو لیکن ٹیٹو بنوانا بہ ذات خود ایک بہت اچھا عمل نہیں ہے جس کو پسندیدہ عمل کہا گیا روایات میں بھی اور حادث میں بھی ممانعت کی گئی ہے کہ یہ کوئی اچھا فیل نہیں ہے اور اس دور میں بھی وہ لوگ بناتے تھے جو زہری زیب و زینت بنا کے لوگوں کو اپنی طرف راغب کرتے تھے چاہے خواتین تھیں یا مرد تھے تو اس کے بارے میں ممانعت ہے یہ لیکن اگر کوئی بنوان لیتا ہے تو حرام نہیں ہے کسی بھی چیز کی تصویر یا نام لکھوا سکتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو اہل بیعت کا نام یا مولا علی کا نام یا ذلفقار تلوار بنوان رہے ہیں یا کافی ٹیٹو کی قسم ہے یا کوئی تصویر بنوان رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے بنوا سکتے ہیں لیکن اگر اہل بیعت کا نام لکھوا رہے ہیں تو اس کی اگر توہین شمار ہو دیکھنے والا کہہ کہ یہ جو آپ نے لکھا ہوا ہے نام اگر آپ غسل کرتے ہیں دھوتے ہیں یا یہاں کوئی ایسی گندی چیز لگ جاتی ہے تو یہ توہین ہے تو بنوانا جائز نہیں ہے اہل بیعت کا نام لکھوانا جائز نہیں ہے خواتین کے لیے بھی جائز ہے لیکن خواتین کے لیے بھی ٹیٹو بنوانا جائز ہے لیکن اپنے شوہر کے لیے اگر یہ ٹیٹو جو خاتون نے بنوایا ہے اگر کسی اور کے لیے ہے یا زینت شمار ہوتا ہے اور کوئی اس کو دیکھ لیتا ہے یعنی ویسے تو ایک پردادار خاتون ہوتی ہے اس کے جسم پر ٹیٹو ہے تو اس کا شوہر ہی دیکھے گا لیکن اگر وہ ہاتھوں پر یا چہرے پر کوئی ایسا نشان بنواتی ہے جو نامحرم کی نظر اس پر پڑ سکتی ہے تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے آپ کے وہ ظاہری آزاد جو نامحرم کو دکھتے ہیں جیسے چہرہ یا ہاتھ ان پر ٹیٹو بنوانا اور وہ زینت شمار ہو تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے ویسے اگر آپ ٹیٹو بنواتی ہیں جسم پر تو اگر وہ اپنے شوہر کے لیے تو اس میں کوئی حرام ہونے کی بات نہیں ہے حرام نہیں ہے اہلِ بیت کے نام لکھوانا اگر توہین شمار نہ ہو تو آپ لکھوا سکتے ہیں وہ ہم ذکر کر چکے ہیں تو آخر میں پھر خلاصہ ذکر کریں گے کہ ٹیٹو کوئی خاص اچھی چیز نہیں ہے یعنی ایک ایسا کام ہے جو آپ کر سکتے ہیں لیکن اگر نہ کریں تو بہتر ہے اگر آپ کر رہے ہیں تو حرام نہیں ہے لیکن اگر آپ کر رہے ہیں تو پھر ایسا ٹیٹو بنوائیں جس کی وجہ سے جلد تک پانی پہنچے جو جلد تک پانی پہنچنے سے مانے نہ ہو کہیں آپ ٹیٹو بنوا کے پھر مزید گناہوں میں نہ چلے جائیں پھر وہ ٹیٹو بنوانا آپ کا جائز نہیں ہوگا اور اس کے بعد آپ کا وضو نہ ہو غسل نہ ہو تو پھر آپ کی عبادات بھی رہ جائیں گی تو پھر آپ گناہ میں چلے جائیں گے مومنین سے ملتمیس ہوں مجھے میرے بچوں کو اور والدین کو دعاوں میں یاد رکھا کریں والحمدللہ رب العالمین